نعرہِ تکبیر، نعرہِ رسالت، نعرہِ حینری گزارش کاریان زاکر عطا علی نجف صاحبوں کہ فضائل عظم صاحب محمد و عالی محمد و محضوظ فرمین منتوبار زاکر سید منتظر مہدی قازمی اوپر صاحب التماسِ دعا پر ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلے ولی کا حجتِ نالحسن اسکری علیہ الصلاة والسلام سارے اکوئلائی آمین سلواتکا علیہ وعالا بائی فی حاضِ ساتم وفی کل سات من سطلل ونہار ولیم وحافلہ وقائدن وناصرہ ودلیل وعالا بائی فی حاضرہ وقائدن ونہار ولیم ورسالہ ورسالہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبانا على دینک برخدم بالمظلوم رحی السلام اللہ مفعل بنا منتا احلوب لاتفل بنا منہ نو احلوب رب شرف لی صدری ویسر لی عمری وحلال مقلتا من حسانی یفقا کو قولی یا کاشفل کر بے انواجن حسین بے حقیقہ حسین علیہ الصلاة والسلام یا جنابِ سیدہ یا جنابِ بی بی پاک آلیہ یا حضرتِ عباس لمدار باب الحوائے سکائے سکینہ عدرکنی فی سبیل اللہ دعا ہے رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ خموش دوستویں کی انا کھا جو کفو ودا حد مستا کرنا مالکِ ذکرِ حمیدہ اِذ ذکرِ فمہیدہ اِذ ذکرِ عرفان اِذ ذکرِ زیشان اِذ ذکرِ سلطان اِذ ذکرِ بیان اِذ ذکرِ قرآن مالک اپنے دربارِ شرفِ قبولیت عطا فرماؤ مجلسِ حسین ایک درست اناب ہے مجلسِ حسین ایک پیغام دناب ہے حقیقتِ چھتے باہر مولدِ بڑے پیارے بہت ساڑے علاقے در فقر سیدہ تشریف فرمان بھائی مجتبعہ سابق بہت پیاری شخصیت اولادِ سارے عزتانِ عمدہ خان عقیقتت من جتنے بھی آئے میں قرآن دا حق کے پڑھتا ہے بہت مجلسِ حسین شروع ہے تو مجلسِ حسین اچھ آ جا گا تو چلو جڑے مجلسِ حسین اچھ آ گئے ہو یا بے شک کسی مجلسِ جاؤں تو ضرورت ہی لی تو جی اگر مجلس اچھ آ جاؤ تو مجلس ایک لوازمات ہے بہی اگر کوئی خطیب کوئی ذاکر کوئی عالم دعا پانگے تو کم اس کم تو اڑی آمین تھی آواز اتنی تیوبے نہ بہی بار اگر انہوں پتہ لگے بھی مجلس ہوتی کوئی تو میں پھر دعا پانگا کہ مالک ذکرِ پاک اپنے دروار شرفِ قبولیت اتا فرم اور باتو فیلے ذکرِ پاک مالک مرہومین دی صدیرہ اور قبیرہ گناہ محفر ایک ازین دگری کا حسین دائی ایک ازین بیٹا میری مراد حضرت سفی حیدر بہادر بادشاہ شرازی مالک انہوں دے درجات مولا ہور بولندیاں فرما مائی پاک انہوں دے درجات اس ہور بولندیاں تا فرما اور مالک نہایت واجب القدر واجب الہترام اس مولاد ذاکر صاحب کی ساڑی بہت اچھی عزت کی تھی جناب سائی سراج صاحب مالک قبول اور میرے ملک پاکستان نے بہت پیارے خوبصورت ذاکر مولا دے تلاوت کر گئے میرے دوبار سیزادہ اور بہت سارے تشریف فرما انہوں دے سمین مالک میں ناچیز دی نوکری قبول اور محضور اور ازادران مارفت میں ایسی دعا مانگ رہی ہوں کہ کم تر اوہے گاؤ بندہ کبھی یہ قسم دعوے گاؤ بندہ جڑا آمین نہیں آتے گا چاہے شیعہ چاہے سننی بہت بڑی دعا مانگ رہی تو اڑے واسطے اپنے واسطے مانگ رہ مالک سن موت پہلا قبر حسین تبو سال جی توفیق اطاف اور چودہ سو سو سکھا لوگیں گزر دی گئیے گزر گئیے گزر جانی ہیں بادشاہ بہت جرد ویلہ بکھا سن کیڑھا قرآن دی شاہی ہوئے باہر دی بادشاہ ایک سلوات اتنی بلند پڑھ ہو کے میرا روح راضی ہو جائے سلام ڈالے بھائی جو تیلی بیٹھے ہو نیک تھوڑا جا آواز تھوڑا جا دی وہ تو میں مولا نے موسی پاکستان اچھ پڑی ہوئے تو میرے بابو جی میرے تایا جا بابو فضل حسین تھا زمین ممبر تھے کافی جگہ جو نام تلاوت تھے انہا نے چار سترہ لکھی یہ میرا کوئی دعوات نہیں گران بڑا بڑا حسین دے زا کر بڑے بڑے رنگ دے زا کر فقیر لا کر لیکن پاکستان میں بہت زیادہ زا کر جگہ دے انہا یہ روائی تلاوت فرمائی بزرگ زا کر جنہ مدد پیش کی چا چا جگہ انہا نے چار سترہ میں پڑھ کے اپنی مجلس تا آغاز کرے اور پھر تھوڑے ٹائم اچھ مکمر ڈوٹی سائن اپنی آقوبت نہیں کسی نے کوئی احسان نہیں میت میری قبول ہے تو سب باو جی ذکر بول کے بعد ثابت دینا زمانے تو ثبوت دینا بھئی ہر بندہ نمک حرامی نہیں ہوتا کیونکہ آدھر باو جی جس دل میں شاہ کی حیدر کھلی نہیں دو بار آگا مجتبا بلند ہوئے گا جس دل میں شاہ کی حیدر کھلی نہیں اسے پھر سکون کی دولت ملی نہیں جڑی حد بلند ہوئے کبھی میں بے موت آئی جناب سیدہ اگر حق بند بولی 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 حیدری اے مجلس حسین جناب سیدہ رہی دو ستنہ حور مانت پھر دکھانی کہانی جانے یاری جس دل میں شاہ حیدر کھلی نہیں اسے کبھی سکون کی دولت بھائی جان میں بکھو اسے کبھی سکون کی دولت ملی نہیں ملی بولی کون بولی گا ہم کو تو زدگی نے فقط یہ درست دیا کہ زدگی پہ تو لامت ہے جس میں علی نہیں میمبر دیوارس سید دن دب یو داد دب واجب دا جنہ سید دب چنگیا محمد بطر دن مشال لہ 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 بسم اللہ بسم اللہ حرامان رہیم بلند صلوات حل حمد اللہ حرم العالم صلات و سلام و سیدنا و شفی زنوب و طبی قلوب محمد محمد ابن اللہ سید ذات پر صلوات و صلات و سلام و علیہ و و و و و بن خلیفہ تل مل ول ن و ی س بد امیر الممنین ابن عوی طال و لید ذات بوا لد بڑھو صلوات خلیفہ و صلوات و سلام و علیہ سیادت محمد آئی کاردہ لُٹیاں تسیاں تھکیاں ہوئیاں بھیڑیں گا بھیڑا ایک ستر پڑھنا چاہنا ازہ دارا اگر ازہ دار ہوئے کا لطری ہے اگر فقیر دنہ گری ہے ازہ دارا کوئی ہو رہا ہے ہوئے نہ آیا ہے میں اکنس اذا میں چوہ ضرور آیا ہوئے کا جڑہ دربارہ بازانہ رچ رت رہنہ ہے صحیح سے راجڑ حکم کی دیجڑی جاتے بھی ہونا کیا پنجین محرم دیبانیاں ڈوڑے آگئے سلانہ مجلس کرنے ہو دینا تھی سیدہ نجات شرار سید بھول بادشاہ ساڑتے احسان کی تائی انہاں روڑے آل چاہی بنی رہی تاریخ رکھی پھر سیار سال بنی رہی عزدارہ انہاں کیا سید سجاد بادشاہ دکھر کرنے ہو سجادہ غم سہان ہے پہلی پہلی ستر پڑھ لگ بوں بوں سابر نیچے دنیا آتے ہیں عزدارہ بوں سابر تے سجاد تے سبر کمالے سوال کر کیوں کمالے سوال جہاں توں کمالے جہاں شکی ہوگے شام دوڑی ہو کی تا سفر شبر دے آگا پینجڑ را سارے وچ چمد آیا یہی حد بیڑ درسیاں والے اور پھٹ جگر گیا جڑا بھوپیانے کی تجاز رکا سجادہ ازدارہ اتنا ہیم وود پڑے بکری جی ادا کیا دوسری ستر دیا اس وقت میں نے کہا پڑھنے ہی نہ پڑھنے زخموں کے قابلے جہان ٹھہرے ہیں نجد اور ازادارہ میں دکھ لگے جنہاں آئی نہیں زخموں کے قابلے جہان ٹھہرے ہیں نجد ستر دیا ہے جنہاں سید بیٹھے باو جی امتیدان میری گالے نہیں پہلے سیدہ نقصان مٹھا ہویا کسی نوپتہ ہی کچھ بھی لگا کیا کیا ہے ازادارہ زخموں کے قابلے جہان ٹھہرے ہیں نجد ہم کو سوادی صبر کو سجاد کہتے ہیں ازادارہ ایک دن زمدان سے بیٹھے ہیں میرا پیر سپائی سپائی زمدری گولا ہے فرمایا گالی ہمارا حکیم صاحب میں ممبر جناب کے حالے پر فرمایا بچ سپائی تک کر دی کھانے دیون بول گیاں بولی بولی رہا میں ترین کوئی جلہ نہیں کی تا کوئی اوبار نہیں تو کئی دن تک پانی نہیں لیتا تسارے میں اوف نہیں کی تھی میرا باقر تسارے میں حج پہ اوفی نہیں کی گرمی یہ میرا دل تڑفے آگے سپائی ایک دن میرا زمدان کھول میں صرف دیکھنا چاہنا آسمان داران کیوں جے ہوگی وہ میں سب گیا فرمایا بھائی ایدی کو تھوڑی کام کرو یا جی تھی بیٹھا فرمایا بھائی ایدو کتا جاوے بے گا نا کسی دن شکار واسطے تو میرا تیرے نلویدہ ہوگی کہہ دی میں زندان کھول آگا اتھے میں نے دکھ لگے گا بابا جی جملے ہوں دینے پتھر نہیں ہوں دیں میں بالکل ادم نہ لیکن لاب سٹوئی جولی وچ پا کے جا رہے اس تو جلدی نہیں کر سکتے فرمایا بھائی جنہوں ایک کتا جائے گا نا شکار آلے پاسے ایک کمینا شکار اج مصروف ہو جائے گا تو میں تیرا زندان کھول دے آگا بابا جی سپاہی علی پاسے سپاہی بے کیا دو کتیا زبان کھار بند اپنی جتی زینب جائی ماں کہہ دو اس نس کے کدرے جانا ہے آئے 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 گا کون آئے گا سجادی غربت جزادارہ اے تیرے آنسو خالی نہیں جانگے بطون دے رو مالج پیکو کے حسین دے زخمہ دی دردان دی دعا بان جائے گی سجاد دے بمچ رویا کرو گا کون او کرو اور حسینin آئے دو پتر سارے بانی روندے رہے تھے رت ہروندہ آئے اے دن اے یہ گنگے تھے گا کون تھا جگتا جگر جو بابا جی شکار دے پچھوں ازادارہ ہوں بے میں چھوڑ دے بابا جی بنا پچھوں زندان تھیر کھول دیتا اے دو میں پیوھتے پتر آئن jet گلی مجھ بیٹھتے گنا بابا جی لوگوں دی پئی یہає unanimously اور ازادارہ تے چھوٹے چھوٹے بچے گھر جا کیا دیا مجھ کیا دیا بھائی کوئی کہتی ہے تے جڑا رت پیار ہوندہ ہے میں صدقے جامع کوئی لوگ آوالا ایک بابا جی پس دور 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 دی کریم یہ فرمایا میں نے پتہ ہے کوئی برندہ کٹھا ہویا لگتا ہے بڑے ظلم ہونے لیکن نبی دی شریعت گوائی دے دی یہ بھائی کوئی غلام خریدہ کوئی تانستے نہیں آنا جناب یہ میں کہہ دی گلے بھائی سجادہ نے بھائی کے فرمایا پتہ روے چینہ ہیں سجاد دی رہا تو بھائی ہو میں صدقے جامع ہو میں صدقے جامع بس میں الوین پڑھ رہے میں میں ناظمینہ ممبر صاحبہ کیا اور میں سائن سے راج آ کیا تھا میں کوئی تحمیلے چاہو گیا میں انجی کدھی نہیں آیا لیکن میں چلو ذکر مسائب ہو رہے تھے میں گان نہیں کرنا چاہتا عزدران مظلوم کربلا اس پھر سید سجاد بھائی سے بھائی کے جناب بھائی سجاد پاسے بھائی کے ادر بھائی زندان میں تکلیفت اتاکتے ہیں فرمایا بھائی تھکیا نہیں فرمایا پھر وہکدا کیوں ہیں فرمایا بھائی میں نوے اتنوں چند پیسے میں جان گے وہ پیسے جا کے بازاری ٹور لئی کہ چادر خرید کیا آلی آل زندان جوانگی چادر پیشت کیا کیا لیا تیری چادر لئی آیا میرا باکر دور گئی ہے ازدارہ سید سجادی آوازالیہ ڈساگر میں پتر ویڈیما کریں گی کیا میں پتر ویڈیما کریں گی کیا کیا انہی بندے آئے گی تھی کیا انہی بھائی دل دکھی ازدار دا فرمایا گر میں پتر ویڈیما ڈسا مانگی کریں گی فرمایا بستا کی تُلے کے دیوے کیا دے میں مدینہ دے وزدائیں آ دیوے میں تیرے شہر تو بسم اللہ کرانے تو میرے پیر بستی نودہ بنا مدینہ فرمایا ہوسین ہے نو جادہ فرمایا جی میں میں جادہ میں کوئی نہیں جادہ فرمایا ہوسین تھا ایک پتر جدہ نام سجاد نو جادہ فرمایا جی میں میں جادہ کو نہیں فرمایا سجاد ایک پتر جدہ نام باک کریں تیرے پتر دی شکل سڑے باک کردے نار حال دیئے میں تیرے پتر نو لے جا سامدینہ سید نو جادھے آ musimy چاہر توڑے باک کردھا ہم شکل لے کے یہ نو کنیزی بج قبول کرو لفظ ایک تنیزی دنام آئے ہیں چودہ سو سال دواد دہانی سنکے رومن علیہ مومنہ امام سجاد علیہ السلام دی رت بدیے رومن علیہ وے کیا دیئے مولا رت کیوں مر گئی رت رومن دنام آئے ہیں سجاد چرنے تیروں کے پیادے جدہ مل پائے یہ آبا کرے ہیں انہوں کھا گئے ہیں انہیں زندانی ہیں آدھی اللہ دینام دنسا سوال پہ دے یہ ایبا کرے ہیں اللہ دینام دنسا ہے جب آبا سجاد کیوں گئے ہیں متدوال چیرے دوڑا کیادے ہیں سنیاڑ میں تیرا چوتھا امام سجادا رومن علیہ سجاد نام آئے ہیں دردی دردی قریب آئے ہیں آدھی اور سوال نہیں کر دی کوئی سوال کر دی ہیں مولا دنسا رت کیوں مر گئی اوہ اللہ دنسا رت رومن دنام آئے ہیں مولا سجاد نفاصر ہے کیا دن رت نروت کیا کرنڈ ٹھی ماں تردی مولا دنسا رت کیا کرنڈی